سٹارٹ جی سر آپ کا نام اور آپ کیا کرتے ہیں جی میرا نام ہے غلام جیلانی پرزا میں جینر کے کنٹریکٹر اور سکوڈنیشن پر میڈی کر چہر میں ہوں جہاں تک بجٹ کے حوالے سے بات کرنی ہوں ہمیں یہی ایکسپیکٹیشن تھی جو یہ بڑا چڑھا کے بول رہے تھے کہ ہم جمہ کشمیر کیا کا نقشہ ہی بدل دیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس بجٹ سے جو انہوں نے اس سال بجٹ دیش کیا ہوا اس سال سے جو کشمیر کا کچھ نقشہ بدلنے والا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ انہوں نے اپنے جو یہاں کے امپلائز ہیں یہ ان کی سیلری ہے اس میں سے کوئی ڈیولپنٹ نہیں ہوگی کوئی ہسپتال نہیں بنیں گے کوئی سکول نہیں بنیں گے کوئی کچھ نہیں بنے گا ہمیں یہی ایکسپیکٹیشن تھی گورنمنٹ آف انڈیاس ہے کہ اتنی کام بجٹ اتنی کام بجٹ میں کشمیر کا تقدیر جو کشمیر کا تقدیر نہیں بدلنے والا ہے کہاں ہے مجھے لگتا ہے کہ جہاں جب یہ یوٹی کا مسئلہ آیا تب سے پوری حالات بدل گئے ہم سبھی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی دیکھیں نیٹ پانچ مہینے سے بند ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے ٹینڈر کہاں پر ہے کہاں نہیں ہے ٹینڈر لگا ہوا نہ ٹینڈر نکلتے ہیں نہ پتہ لگتا ہے لگے ہیں کہ نہیں لگے ہیں یہ تو مجھے لگتا ہے یہ غلط بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا چڑھا کے یوٹی کے بعد ہم وہ کریں گے یہ کریں گے ایز نارمل جیسے ہم چلتے تھے اس سے بھی ہم مجھے لگتا ہے پیچھے ہی چلے گئے یہ تھا کہ جیسے یہ بول رہے تھے کہ ہم کشمیریوں کا تقدیر دیکھیں آپ دیکھیں یہاں ہاسپٹل بنے ہوئے ڈاکٹرز نہیں ہے ہاسپٹل بنے ہوئے ڈاکٹرز کی موجودگی نہیں ہے یہاں لوگوں کو یہ روڈز نہیں ہے یہاں لوگوں کے لیے بہت پریشانی ہے انٹرنیٹ فسلٹی نہیں ہے آپ دیکھیں نوجوان کتنے بیروزگار ہیں کتنے نوجوان بیروزگار ہیں ان کا روزگار کا کیا ہوگا آپ دیکھیں ڈیلی بیجر کی سیلری نہیں ہے آپ دیکھیں انہوں نے یہ جو الیکشن کروائے پھر وہاں سے انہوں نے کام کرے وہ ایک ہزار پروڑ روپیہ انہوں نے وہ ابھی بند ہے ان کے پاس ہے جو انہوں نے یہ اس کو کیا بولتے ہیں وہ جو ویڈیوز ویڈیوز کے الیکشن کروائے پھر انہوں سے کام کروائے ایک ہزار پروڑ روپیہ ان کا بکایا ہے وہ پرسو ہی دھرنے پر جبوں میں بیٹھے تھے کہ ہمارا ایک ہزار پروڑ ہم نے کام کرویا لوگوں سے مزدوروں سے کام کرویا وہ ایک ہزار پروڑ نہیں ہے یہ برعکس ہے سارا یہ تو ہمیں پتا ہی تھا کہ یہ کوئی ڈیولپمنٹ یہاں کرنے والے نہیں ہیں یہ صرف خواب ہے یہ ہمیں ایک سنیرک خواب ہی دکھا ہے سارا ہمیں آج کے اس پیکیج کے بارے میں جائے گی؟ جیسے کہ یہ بیجٹ کا سوال ہے ابھی ہم کو ڈیٹیلز نہیں آگئے ہیں جب ہم ڈیٹیلز سٹیڈی کریں گے پھر ہم اپنا تابسورت کر سکتے ہیں ہمارے کشمی چیمبر اف کامرس نے یہاں سینٹرل گورنمنٹ سیٹیل گورنمنٹ کو بھی یہ ریپریزنٹیشن کی ہے کہ آور دے یارس 2014 سے آن ورڈ سی لاشز ہو گئے اور پریزنٹ کرس میں ہماری ساڑھی چودان سا ہزار کرول لاشز ہو گیا اور وہ بھی ڈیٹ وز آنی فر ثری منس ابھی یہ اٹھارہ ہزار کرول سے زیادہ ہے تو اس لحاظ سے جو ہماری آل سیکٹرز ہیں ہینڈی کریپس ہے ٹوریزم ہے انڈسٹریز ہے ہارٹی کلچر ہے یہ سارے سیکٹرز افکٹ ہو گئی تو اس لحاظ سے ہماری جاب لاشز ہو گئی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں سارے ہمارے انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا یہ سارے کی وجہ سے نقصانات بہت ہیں اور نقصانات یہتنے ہیں ہم اس کو بارپال نہیں کر سکتے ہیں اگر باجت میں انہوں نے کچھ رکھا ہوگا تو ہمارے پاس کوئی ڈیٹیلز نہیں ہیں ابھی تو کہنا مشکل ہے کیونکہ ابھی ٹوریزم پر کیا انہوں نے ریایت دی ہے باجت کیا رکھا ہے انہوں نے ٹوریزم سیکٹر کے لئے لیکن سینٹر گورنمنٹ کے جو ٹوریزم سیکٹر میں ریایت اگر آئی ہوئی ہوئی تو ہمارا یہی ماننا ہے کہ لائک ادر سیکٹر ٹوریزم سیکٹر بھی بہت افکٹ ہو گیا پریزنٹ کریسی سے اس سے پہلی سے بھی ہمارے پاس آلریڈی انفرسٹرکٹر ہے اور ہمارے پاس آتے آر دس لاکھ سے ایک ڈیڑھ کروڑ کا یہ ایک فاصلہ جو ہے اس کو کیسے ہم ڈیابلپ کریں اس کو جو اگزسٹنگ انفرسٹرکٹر ہے ہماری جو ایویلیبول ہے اس کو رینفورس کیسے کر سکتے ہیں اور جو انسلری اس کے ساتھ ایجنسیز ہیں ہمارے روڑس ہونے چاہے سیوری جو نی چاہے ڈرینر جو نی چاہے ہیل سرویزز ہونے چاہے سانیٹیشن ایریٹھنگ تو اس لحاظ سے ہمارے پاس مہشیو فائننس سر یہ مجھے پتہ ہی آج کی بجٹ کے بارے میں مجھے رسائے گے جو آج بجٹ پاس ہوا ہے اس کے بارے پاس یونین مینسٹر نرملا سیتھا رامن کا یہ دوسرا بجٹ ہے اور پہلے بجٹ کے مقابلے میں اس میں زیادہ ایمبیشیس ٹرامیسز ہیں جیسے کی ٹیکس کٹ کو لے کر بہت زیادہ لوگ خوش ہیں کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے انڈیا میں جو گورنمنٹ سیکٹر سے اپنا روزگار لیتے ہیں یعنی جو گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں تو ظاہرہ ایمپلائیز کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے اگر ٹیکس سلیب کو جو ہے انکریز کیا گیا کہ جیسا کہ تیس پرسنٹ پہلے ٹیکس کرتا تھا پانچ سے ساڑھے ساتھ لاکھ روپے کی آمدنی والے کو اس کو بیس پرسنٹ ٹیکس دینا پڑے گا اسی طرح سے دس پرسنٹ ٹیکس دوسرا سلیب ہے تو بہت بڑا ریلیف ان لوگوں کو ہے جو گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں لیکن ایکانومی صرف گورنمنٹ سیکٹر ہے گورنمنٹ ایمپلائیز سے نہیں چلتی ہے ایک اور دوسرا بڑا فیصلہ لیا گیا ہے بارہ لاکھ کروڑ روپے جو ہے وہ اگریکلٹر کریڈٹ تھا پچھلے بجٹ میں اس بار اس کو تین لاکھ کروڑ روپے بڑھا کر پندرہ لاکھ کروڑ روپے کر دیا گیا ہے جسے فارم ڈسٹرس میں ہلکا سا جو ہے ایک ریلیف محسوس کیا جائے گا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ساڑھے پانچ سال سے اگریکلٹر کو لے کر کافی زیادہ ایمپیشیس وعدے کیے جا رہے تھے اس گورنمنٹ کی طرف سے لیکن پھر بھی فارم ڈسٹرس بہت تھا ہم نے دیکھا کہ کئی کسانوں نے خودکوشی بھی کر لی لیکن اس سے کیا وہ گیپ فیل ہو پائے گا جس کی ضرورت تھی یہ دیکھنا پڑے گا لیکن آپ نے اپنے ایک بہت بڑا انانسمنٹ ہے کہ بارہ لاکھ کروڑ سے پندرہ لاکھ کروڑ روپے کیا گیا اب جہاں تک جمہور کشمیر یونینٹری کی بات ہے یا لڈاک یونینٹری کی بات ہے تو اس میں ظاہر ہے ایک بہت بڑا فیصلہ پانچ اگست کو کیا گیا اس سے دو چیزیں ہوگی ایک تو یہ ہے کہ جمہور کشمیر کی پوری آبادی کو ایک بہت بڑا شوق لگا اور اس شوق میں سب سے بڑا شوق ایکنومک شوق تھا کیونکہ چھے پانچ چھے مہینے تک یہاں کا سارا جو بزنس ایکٹیوٹی ہے وہ کلیپس ہو گیا اور یہاں کی جو ٹریڈ باڈیز ہیں انہوں نے ایک ایسٹیمیٹ دیا اٹھارہ ہزار کروڑ روپے کا ڈیفیسٹ تھا یہ جو ٹریس ہزار کروڑ روپے کا ایڈیشنل گرانٹ جو ہے جس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سب اپنے خرچے اٹھانے کے لیے بھی کافی نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ ری آرگنائز کرتے ہیں کسی ریجن کو تو اس میں کئی سارے دیپارٹمنٹس نئے بنانے پڑتے ہیں کئی سارے بیروکرٹک سٹرکچرز نئے سے جو ہے وہ بیلڈ کرنے پڑتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ ریونیو ایکسپینڈیچر لگتا ہے ریونیو ایکسپینڈیچر کا مطلب ہوتا ہے حکومت چلانے کا خرچہ تو اگر آپ صرف اتنے پیسے کا اعلان کرتے ہیں جو پیسہ آپ کو صرف اپنی حکومت چلانے یا اپنی بیروکرٹک سٹرکچرز کو کریٹ کرنے میں لگے گا تو وہ کوئی بہت بڑا گرانٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر نئے محکمیں بنیں گے انٹی کرپشن بیورو بنے گا نائے کے دفاتر ہے ان کے ملازمین ہیں ان کے خرچیں ہیں تو یہ اعلان جو ہے بجائے اس کے اگر اس کو فوکس کیا جاتا کہ یہ جو یہاں چھ مہینے سے لائف ہالٹ تھی اس سے جو نقصان ہوا ہے بھلے ہی اٹھارہ ہزار کروڑ روپے کا اعلان نہ ہوتا لیکن کسی نہ کسی طرح کا کوئی بوسٹ دیا جاتا ایکنومک بوسٹ جس سے یہاں کا انویسٹر کانفیڈنس بیلڈ ہو جاتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارچ میں گلوبل انویسٹرز میٹ ہو رہا ہے لیکن کشمیر کی ایکنومی اتنی خراب ہے کہ یہاں کے سب سے بڑے بینک نے آج لاسز کا اعلان کر دیا ہے بیڈ لونز کا اعلان کر دیا ہے سیدھے سیدھے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا اس کا مطلب ہے ایکنومی یہاں کلیپس ہے بائنگ پاور کلیپس ہے انویسٹر کانفیڈنس ڈاؤن ہے تو ان سب چیزوں کو بوسٹ کرنے کے لیے اس اعلان سے بہت بڑے اعلان کی ضرورت ایجاز صاحب مجھے بتائے جو آج بجٹ پاس ہوا ہے اس کے بارے میں بتاتے جیے دیکھئے جو آج بجٹ پاس کیا گیا ہے تو یہاں جمع کشمیر کے لوگوں کو کافی امیریں وابستہ تھی کہ یہاں کے لیے کچھ پیٹ گئے تو ضرور ہوگا بجٹ میں یا خاص طور پر جو یہاں بجٹ جو ہم دیا گیا ہے وہ تو انتہائی کام ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جمع کشمیر میں یہاں ڈیولوپنٹ کے حوالے سے جو کامیں ہو رہی ہیں تو ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ جہاں بجٹ اتنا آتا ہے لیکن پھر بھی وہ یہاں برابری نہیں ہوتی یہاں کوئی تعمیراتی کام مکمل نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم آکھ سے دیکھتے ہیں تعمیراتی پروجیکٹ ایسے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں ٹھیکردار جو ہے وہ بولتے ہیں کہ فانڈس واگوزار نہیں ہوئی ہے سرکات جو بول رہے ہیں کہ ہمارے بجٹ میں ہمارے پاس ہمارے سارے پینسے نہیں آئے تو آگر ہم آج کی بات دیکھیں جو آج بجٹ پیج کیا گیا تو اس میں تو جمع کشمیر کے لئے خاص پر کشمیر کے لئے بہت ہی کام کلید راکم رکھا گیا ہے اس سے کافی لوگ یہاں ناومید ہوئے کیونکہ اس کلید راکم سے یہاں کی اتنا آمیراتی پروجیکٹوں کی تکمیل ہونا یہ تو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہاں یہاں مرکی سرکاں یہاں بڑے بڑے پروجیکٹوں کا اعلان کیا ہے چاہے اس میں جمع ہم دیکھے کہ جمع کو ریال لکو یہاں سے ملک کو جوڑنا وہ بولتے ہیں کہ دو ہزار بائیش تک لیکن جب ہم دوسرے دیکھتے ہیں جب بجر سالانا بجر پیش کیا جاتا ہے تو اس میں جمع کشمیر کے لئے جو راکم رکومات محقص رکھی جاتی ہے تو اس سے یہاں کے جو بیش تر جو پہلے سی پروجیکٹ پڑے ہوئے ان کی تعمیر مکمل نہیں ہوتی ہے تو نائے پروجیکٹوں جو ہوں گے تو ان کی تعمیر کیسے مکمل ہو سکتی ہے ایجاد شہدار ایجاد شہدار صاحب مجھے یہ بتائے جو آج بجٹ پاس ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ بتا دیجئے دیکھیں دیکھیں میں ایک چیز یہاں کہنا چاہوں گا کہ جو جو حالات پانچ چھے مہینے سے یہاں کے کشمیر کے حالات جس حالات سے ہم اکانامی کے لہار سے گزر رہے ہیں مجھے ہماری اکانامی کرپل ہوئی ہیں یہاں پر اور دوسری بات یہ ہے جو نیشنل ہائیوے ہمارا ہے اس کے لئے بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپ لفٹ کرے پندرہ بیس دن تین مہینے میں یہ ہماری لائف لائن ہے یہ ٹریڈ کمیونٹی کی بزنس کمیونٹی کے لئے گریویار بن چکا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بیس دار کروڑ روپے کا تقریبا نقصان ہے چاہے وہ ٹریڈ ہو ٹورسٹ ہو ٹورسٹ کمیونٹی ہو چاہے وہ ٹرنسپورٹ سیکٹر ہو چاہے وہ فروٹ ہو تقریبا بیس کروڑ روپے کا ہمارا نقصان ہوا ہے انہوں نے کھالی بجٹ رکھا ہے جے کے لئے کھالی تیس زار کروڑ روپے وہ انفرسٹرکچر پر رکھیں گے کام سیلری پر رکھیں گے ہمارے انہوں نے کچھ نہیں ہے جب 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 گراؤنڈ پر کچھ ایمپلیمنٹ کریں گے ٹریڈ کمیونٹی کے لئے چاہے وہ ٹوریزم ہو چاہے ملتب کوئی بھی سیکٹر ہو تو وہ دیکھا جائے گا اس وقت یہ بہت ہی مشکل ہے اس پر ڈیاکسن دینا کیونکہ ہماری اکانومی اس وقت کرپل ہوئی ہے کیا آپ موتمہین نہیں ہیں اس بجٹ سے نہیں اس وقت ہم موتمہین نہیں ہیں جب گراؤنڈ پر کچھ ایمپلیمنٹ ہوگا تب ہی ہم بارہ سرنگار کی دل طرف سے پہنچ اگستی کے بڑے بڑے پروجیکٹوں کا دعویٰ کیا جائے گا تو اس کے اس پر کیا کیا دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ کہا چکا ہوں جب گراؤنڈ پر ایمپلیمنٹ کریں گی تب ہی ہمیں سنتو شام ہوگے تب ہی ہم یہ ہوں گے کہ مان لیں گے کہ نہیں انہوں نے کچھ کیا لیکن جہاں تک ہمارے نقصان کا سوال ہے تقریبا بیس کروڑ روپیہ جے کی اپڈیٹ is fastest growing میڈیا house in جے اپڈیٹ 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 رہیں ہمارے ساتھ